السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات میں ہوں شعبہ اردو سے افتحار احمد اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے فاقہ میں روزہ سبقہ عنوان کیا ہے فاقہ میں روزہ مصنف کا نام حسن نظامی اور ان کا جو پورا نام ہے وہ ہے سید علی حسن نظامی عزیز طلبہ و طالبات اس میں سے آپ کا ایک ماروزی اور بھی بن سکتا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سید علی حسن نظامی کو حسن نظامی کا نام کس نے دیا تھا تو علامہ اقبال نے سید علی حسن نظامی کو حسن نظامی کا نام دیا تھا سن ولادت اٹھارہ سو اٹھٹر سن وفاد انیس سو پچپن سنف کیا ہے افثانہ عزیز طلبہ و طالبات اکثر آپ کو ماروزی میں آپ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ سنف کے اعتبار سے یہ سبق کیا ہے آپ اس کے سنف کے اعتبار سے لکھیں گے افثانہ بسہ اوقات ناول ہوتا ہے مضمون ہوتا ہے حاقہ ہوتا ہے سواہنگاری ہوتی ہے کس کتاب سے انتحاب ہے یہ بیگمات کے آنسو اور حسن نظامی کی مشہور تصنیفات کون کون سی ہیں بیگمات کے آنسو سپارہ دل دہلی کی آخری شمہ بہادر شاہ کا روز نامچہ دہلی کی صدا سفر نامہ حجازو مصر و شام جگ بیٹی کہانیاں انگریزوں کی ببتہ محرم نامہ تماشا بر رخصار یزید یزید کے مو پر تھپڑ عزیز طلبہ و طالبات ہم جو افثانہ پڑھنے جا رہی ہیں یہ افثانہ مشتمل ہے دلی کے دور حکومت پر جو دلی کے بادشاہ کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر ان کی اروج سے زوال کی داستان پر عزیز طلبہ و طالبات اس افثانے میں پانچ بنیادی کردار ہیں مرزا سلیم ابو زفر یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں ابو زفر کو آپ بہادر شاہ زفر کے نام سے جانتے ہوں گے اپنے درباد میں اپنی بادشاہت کے دور میں انہیں ابو زفر کے نام سے پکارا جاتا تھا جیسے بہادر شاہ زفر کے درباد میں مرزا صدی اللہ عنہ غالب کو نوشہ کے نام سے پکارا جاتا تھا بعد میں تین کردار ہیں ماں بیوی کامسن بہن یہ مرزا نوشہ کی ماں ہیں بیوی اور کامسن بہن اور مرزا نوشہ جو ہیں وہ مرزا سلیم اور ابو زفر کے بھانچے ہیں ہمارا جو سبق ہے وہ شروع ہوتا ہے لال کلے پر تیموریوں کے آخری دور سے اور لال کلے پر تیموریوں کا آخری دور جو تھا اس میں جو بادشاہ وقت تھے وہ تھے تاجدار دلی جن کو بہادر شاہ زفر کہا جاتا تھا یہ مغلوں کے آخری بادشاہ تھے اب جو تیموری ہاندان ہیں ان کی دو بڑی سلطنتیں تھی دو سلطنتیں تیموری کہلاتی ہیں امیر تیمور نے وسط ایشیا اور ایران میں جو سلطنتیں قائم کی تھی ان کو بھی تیموری سلطنت کہا جاتا ہے اور دوسری زہیر الدین نے ہندوستان میں سلطنت تیموریہ کے نام سے بادشاہت قائم جو کی تھی اس کو بھی تیموری سلطنت ہی کا نام دیا جاتا ہے عزیز طلبہ و طالبات اس پورے افسانے میں ہم پڑھیں گے کہ کیسے مغل ہاندان اروج پر تھا اور کیسے گردش فلاک نے انہیں عرش سے فرش پرلا بٹھایا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مغل ہاندان کی عروج سے زوال پر مبنی کہانی ہے افسانہ کہا ہی کہانی کو جاتا ہے کس سے کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ ذہنشین رکھیں گے ٹھیک ہے اب شروع میں کیا ہوتا ہے جب یہ کہانی یہ افسانہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ پہلے پیراگراف میں پڑھیں گے کہ جو ماں ہیں جو ماں ہیں وہ اپنے بیٹے کو بلاتی ہے جس کا نام ہے مرزا سلیم مرزا سلیم کو ماں بلاتی ہے اور ماں بلا کر ان کی ڈانڈھپٹ کرتی ہے ان کو ڈانٹتی ہے کس معاملے پہ کہ رمضان کا مہینہ ہے اور افطاری کا وقت ہے جس وقت ان کی والدہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں اس وقت مرزا سلیم گانے سن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت وہ موسیقی سن رہے ہوتے ہیں اس وقت نتھن گویہ گویہ کہتے ہیں گانے والے کو نتھن گویہ گا رہی ہوتے ہیں اور یہ ان کے گانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں اس پر ان کی والدہ گرامی ان کو بلاتی ہیں اور ان کے سرزنش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آئندہ کے بعد رمضان المبارک میں افطاری کے وقت کوئی محفل موسیقی کا انعقاد نہیں ہوگا کوئی محفل موسیقی نہیں سجے گی اب جو مرزا سلیم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ باقی جو میرے سولہ دن ہیں یہ کیسے کھٹیں گے کیونکہ وہ تو موسیقی کے شکین تھے وہ تو موسیقی کے محفل کو پسند کرتے تھے اور وہ بھی افطاری کے وقت یہ ہم آپ کو جو داستان سنا رہے ہیں اس وقت کی داستان ہے جب مغلیہ سلطنت جو تھی وہ روج پڑتی بہادشہ زفر کا دوریں حکومت تھا عزیز طلبہ و طالبات اب وہ سوچتے ہیں کہ میرے سولہ دن کیسے گزریں گی یعنی چودہ دن انہوں نے رمضان میں ہوب گانے سنے تھے افطاری کے وقت اب وہ اس کشم کشم شکار ہیں اس بات کو سوچ رہے ہیں جب وہ باہر نکلتے ہیں زنان ہانے سے تو اس بات سے کیا نام ہے وہ فکر میں ہوتے ہیں کہ یار باقی سولہ دن کیسے گزریں گے اور ان کا ملازم بھی کہتے ہیں کہ آپ مقدر نظر آ رہے ہیں آپ ٹیکسٹ میں لفظ استعمال میں مقدر جس کے لفظی مانے نراز پریشان ٹھیک ہے تو اب جب وہ اس کشم کشم میں ہوتے ہیں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار امی نے تو منع کر دیا جی گانے نہیں سننے اب میں نے کرنا کیا ہے تو ان کے جو عزیز دوست ہوتے ہیں جو ان کے عزیز دوست ہوتے ہیں وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں اس سائٹ جائیں گے ہم وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں مساہب جو ہوتے ہیں ان کے دوست ہوتے ہیں وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ چلیں آئیں ان کا دل بھی لاتے ہیں کہتے ہیں آئیں آج مرزا صاحب کو کہاں پہ لے کر جلتے ہیں مسجد پہ مسجد میں اب وہ مسجد میں ان کو لے کر جاتے ہیں وہاں پہ وہ سہری کے وقت قرآن پاک کی تلاوہ سنتے ہیں انہیں بہت اچھا لگتا ہے وہاں پہ لوگ فقی مسائل پر گفتگو کر رہی ہوتے ہیں سب ہر جگہ اپنے اپنے علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں درس و تدریش کی محافل ہو رہی ہوتی ہیں کوئی قرآن پاک ایک دوسرے کو سنا رہا ہوتا ہے اور یہ جب عروج کا دور تھا تو بے گمار اور اس شہر کے اس ریاست کے جو امیر لوگ تھے جو عمرہ تھے وہ افتاری کا انتظام بہت بڑے پہ مانے پہ کرتے تھے لکھا جاتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں دستر ہاں موجود ہوا کرتے تھے یہ ہم جتنی بھی آپ کو ابھی تک کہانی سنا رہے ہیں جتنی بھی رداد سنا رہے ہیں یہ اس وقت کی ہے جب عروج تھا یہ مسجد کی جو بات ہو رہی ہے دلی کی مسجد کی یہ اس وقت عروج تھا جب سینکڑوں دستر ہاں آیا کرتے تھے مغلیہ سلطنت کے امیر عمرہ کے ہاں سے افتاری آیا کرتی تھی سہری آیا کرتی تھی اس کے بعد یہ جو ہم نے پڑھ لیا یہ تو عروج کا معاملہ تھا عروج کے وقت کی بات ہے اور اب آ جاتا ہے جب دلی زوال پذیر ہوئی جب دلی اجڑنے لگی جب انگریزوں نے دلی پر حملہ کیا اور بہادر شاہ زفر کا تختہ پلٹ دیا بہادر شاہ زفر کی حکومت کو پلٹ دیا اور انہیں رنگون برما بھیج دیا گیا اور وہاں انگریز کے گراج میں انہیں قید کر دیا گیا اب اس کے بعد اسی دلی مسجد کی حالت کیا ہوتی ہے ابھی تو ہم نے پڑھی عروج کی داستان ابھی ہم نے پڑھا کہ عروج پہ کیا تھا مسجد میں کتنی رونک ہوا کرتی تھی کس طرح فاز کرام ایک دوسرے کو پران پاک سنایا کرتے تھے لنگر افتاری کے لیے انتظام کیا جاتا تھا لیکن جیسی دلی اجڑتی ہے اور بہادر شاہ زفر کی حکومت ہتم ہوتی ہے تو مرزا سلیم کے ایک بھانجے ہیں جن کا نام تھا مرزا شاہ زور وہ کیا کہتے ہیں بات میں جو مسجد تھی وہ استبل میں تبدیل ہو جاتی ہے اور استبل کس کو کہتے ہیں گوڑے باندھنے کی جگہ وہاں کی اب رمضان کی جتنی رونک تھی وہ ختم ہو جاتی ہے بیگمات جو ہیں جو غریبوں کے لیے مساکین کے لیے افتاری کا انتظام کیا کر دی تھی سینکروں قسم کے دسترخان سجائے جاتے تھے اب وہ ماما گیری کرنے پر مجبور ہیں اب وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پر مجبور ہیں مسجد جانے کا جب مرزا نوشہ کو اتفاق ہوتا ہے تو وہاں دیکھتے ہیں چند حفاظ وہ بھی میلے کچھ اہلے کپڑوں میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیسے عروج سے زوال کی طرف آتے ہیں تو کیا جو عروج پہ تھے ان کی زوال میں آ کر کیا گردی شہفلاک ان کی حالت کر دیتے ہیں اس کے بعد جب انگریزوں کا حملہ ہوتا ہے اب ہم ادھر آئیں گے اس کے بعد جب انگریز حملہ کرتے ہیں توپوں سے حملہ کرتے ہیں تو اس وقت نوشہ جو ہیں جو شہزور ہیں مرزا شہزور ہیں یہ اپنی بوڑی والدہ کمسن بہن اور بیوی کے حملہ دیکھیں کن لوگوں کے حملہ شہزور جاتے ہیں ایک ان میں کون ہے بوڑی والدہ ایک کمسن بہن جس کی عمر کمو بیش دس سال ہے اس کے بعد بیوی جو بیماری کے عالم میں ہیں اجڑے کافلے کا سالار مرزا شہزور بگمات کے سروں پر چادر تک نہیں رہتی ان کی عزت پائمال کر دی جاتی ہے دو رتھوں پر سوار ہو کر وہ غازی آباد کا رخ کرتے ہیں جب وہ غازی آباد کا رخ کرتے ہیں تو جس راستے کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ انگریس لشکرگاہ کا جو ہوتا ہے وہ راستہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ جولانگاہ ہوتی ہے گوڑوں کی جہاں پہ گوڑے دھڑائے جاتے ہیں پھر وہ وہاں سے پڑھتے ہیں اور چھتر پور کی طرف آتے ہیں جہاں پہ چھتر پور میں ان پر گوجروں کا حملہ ہوتا ہے گوجر قوم کے جو لوگ ہیں وہ ان کا سازو سامان لوٹ لیتے ہیں اب وہ جب ان کا سازو سامان لوٹ لیتے ہیں تو یہ بیارو مددگار چھتر پور پہنچتے ہیں کوئی ان کے پاس سامانیں رختے سفر نہیں ہوتا کوئی سفر کا سامان ان کے پاس نہیں ہوتا وہاں پہ ماں پکار اٹھتی ہے جب وہ اپنے پورے ان کمسن بیٹی اور بیوی کو اور اپنے بیٹے کے بیوی کو جب وہ بہت بری حالت میں دیکھتی ہے تو پکار اٹھتی ہے ہم چنگیز کی نسل ہیں جس کی تلوار سے زمین کامتی تھی ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں کا شہریار کا شہریاروں کا شاہ تھا یعنی اب ماں جو ہے وہ پکار اٹھتی ہے کہ ہم چنگیز کی نسل سے ہیں جس کی تلواروں سے زمین کامتی تھی ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں کا اور شہریاروں کا شاہ تھا ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں جس نے ایک قبر پر جواہر نگار بہار دکھا دی اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنائی ڈلی کے اندر تعمیر کروا ہے جس کا ہم نے عروض سے زوال کا قصہ پڑا ہے ہمیں ہم عزت والے تھے زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانا نہیں ملتا وہ کیوں سرکشی کرتی ہے آج ہم پر مسئیبت ہے آج ہم پر آسمان روتا ہے یعنی والدہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ گردیشی آسمان نے عرش سے فرش پر لاب اٹھایا ہے اب جو ان کا کافلہ ہے وہ کدھر پہنچتے ہیں مسلمان میواتیوں کے گاؤں میں پہنچتا ہے وہاں کے کسان تھے وہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو وہ اپنی چوپار میں انہیں قیام کرنے دیتے ہیں جب یہ چوپار میں قیام کرتے ہیں تو جو میواتی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا آپ بیٹھ کر ہی روٹیاں کھائیں گے آپ کو کئی کام کھا جاتا ہے تو انہوں نے کہا چلے یہ حل چلا لیں گے حل چلانے کا کام انہیں دے دیا جائے گا لیکن انہیں حل چلانا تو آتا نہیں انہیں یہاں تو تیغزنی آتی ہیں یہاں ہوائی بندوق چلانا جانتے ہیں سو وہ دیکھتے ہیں چلو یہ رو رہے ہیں بادشاہ جو ہیں مرزا شاہزور جو ہیں مرزا شاہزور جو ہیں جو رو رہے ہیں تو ہم ان کو کیا کوئی کام دیتے ہیں کہ یہ نگے بانی کر لیں یہ تلوار زنی بھی جانتے ہیں یہ ہوائی بندوق چلانا بھی جانتے ہیں تو یہ انہیں کام پہ رکھ لیتے ہیں اور ان کی جو ہواتین ہیں وہ کیا کرتی ہیں ماما گیری کرتے ہیں ان کے گھر کے کام کاج کرتی ہیں سلائی کڑھائی کے کام کر دیتے ہیں اور ان کے عوض یہ ان کو صدقاء و حرات اور ان کے عوض جو بدلے میں رقم ملتی ہیں اس سے یہ اپنا گزر بسر کر لیتے ہیں اب غدر کی مصیبتیں غدر عزیز طلبہ و طالبات عام معنی میں جس کو لیا جاتا ہے بغاوت جنگ کے معنی میں بھی اس کو لے لیا جاتا ہے لیکن جب انگریزوں نے حملہ کر کے مسلمانوں سے تاجو تک چھین لیا تھا تو مسلمانوں نے اپنی ازادی حاصل کرنے کے لیے انگریزوں اور ہندووں کے حلاف جو جنگ ازادی لڑی تھی اس کو یہ غدر کا نام دیتے ہیں جبکہ جو مسلمان ہیں وہ اس کو جنگ ازادی کا نام دیتے ہیں اور ہندو اور انگریز اس کو غدر کا نام دیتے ہیں اسی عالم میں جب وہ چپار میں قیام پذیر ہوتے ہیں تو ان کی جو بیوی ہے مرزا شہزور کی جو بیوی ہے اس کو بخار ہو جاتا ہے جھارے کے دن ہوتے ہیں تو پانی آتا ہے پانی کے بہاؤ سے نالے کا پل ٹوٹ جاتا ہے پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کا جو چپار ہے وہ بھی تباہ ہو جاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ و حیرات سے اپنا گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں غدر کی مسئیبتیں تو ان کو مار نہیں سکیں لیکن بخار کی وجہ سے کیونکہ وہ میواتی تو آج ہی ہوتے ہیں چلو یا اتنے دن گزریں گے جیسے ہمارے عام لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یا چار دن بہار رہے گا پانچوے دن ہودی ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ تو بادشاہوں کی اولاد تھی یہ بیماری کو برداشت نہ کر سکے بخار کو برداشت نہ کر سکی آہرکار جہانے فانی سے رخصت ہو گئے اور میں وادتیوں نے ان کے کفن کفن کا انتظام کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بادشاہ تھے اور جب زوال آیا تو کس پہ گزر بسر ہونے لگا صدقات و حیرات پر یا حیدر الیاتش نے کہا تھا ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے نا گورے سکندر نہ ہے قبرے دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے تو کیسے یہ امیری سے غریبی کی طرف آتے ہیں کیسے اروج سے ان کا زوال کا سفر شروع ہوتا ہے آخر میں عزیز طلبہ و طالبات والدہ تحجد کی نماز میں جو دعا کرتی ہے وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی سزا یہ مل رہی ہے رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں مختاجوں کو کھانا ملتا تھا اور آج ہم ہدھ دانے دانے کو مختاج ہیں اور روز اور روزہ رکھے ہوئے ہیں ہداونت اگر ہم سے قصور ہوا ہے تو اس معصوم بچی نے کیا کیا ہے جس کے موہ میں کل سے ایک کھل ار کر نہیں گئی یعنی ایک دانہ بھی جس کے موہ میں نہیں گیا اب دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا اور فاقہ میں روزہ پر روزہ رکھا شام کے قریب چودری کا آدمی دودھ اور میٹھے چاول لائا اور بولا آج ہمارے ہاں نیاز تھی یہ نیاز کا کھانا ہے پانچ روپے زکاة کے ہیں ہر سال بکریوں کی صورت میں زکاة دی جاتی تھی لیکن اس سال نقدی ہے یہ کھانا اور روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوئی گویا بادشاہت مل گئی خوشی خوشی والدہ کے آگے سارا قصہ کہا کہتا جاتا تھا اور خدا کاش شکرانہ کرتا جاتا تھا مگر یہ حبر نہ تھی کہ گردش فلاکت یعنی بدنصیبی نے مرد کے حیال پر تو اثر ڈال دیا لیکن اورہ ذات جون کی تون جیسی کی ویسی ہی اپنی قدیم غیرداری پر قائم ہے چنانچہ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا تبدیل ہو گیا باوجود فاقہ کی ناتوانی کمزوری کے انہوں نے تیور بدل کر انداز بدل کر کہا تف ہے لانت ہے تیری غیرت پر ہیرات اور زکاة لے کر آیا ہے اور خوش ہوتا ہے ارے اس سے مر جانا بہتر تھا اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری حرارت نہیں مٹی ہماری غیرت ختم نہیں ہوئی میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے صدقہ ہوری ہمارا شیوانی دستور نے والدہ اگر ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں تھنڈے ہو گئے چاہا کہ اٹھ کر یہ چیزیں واپس کر آؤں مگر والدہ نے روکا اور کہا خدا ہی کو یہ منظور ہے وہ والدہ جو باوجود فاقہ کے ناتوانی کے غیرت کا مظاہرہ کر رہی تھی آہرکار اس نے بھی گھٹنے ٹیک دیئے ہدا ہی کو یہ منظور ہے تو ہم کیا کریں سب کچھ سہنا ہوگا یہ کہہ کر کھانا رکھ لیا اور روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے مل کر کھا لیا پانچ روپے کاٹا منگوالیا جس سے رمضان حیروہ بھی بسر ہو گیا اس کے بعد چھے مہینے گاؤں میں اور رہے پھر دہلی چلے آئے یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی شادی کر دی انگریز سرکار نے میری بھی پانچ روپے مہوار پینشن مقرر کر دی جس پر آج کل زندگی کا گزران ہے عزیز طلبہ و طالبات فاقہ میں روزہ تاجدارے ڈلی کے ایک ہاندان کی کہانی ہے جنہوں نے اروج و زوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک وقت تھا جب نوکروں کی فوج ان کے آگے کام کرتی تھی ڈلی میں رمضان کے مہینے میں لال مسجد میں عجیب رونک اور بہار ہوتی تھی اہل قلعہ حیرات تقسیم کرتے تھے اور ایک زمانہ وہ آیا جب ڈلی برباد ہو گئی اب رمضان کے مہینے میں حالہ یہ ہو گئی کہ افطار کے وقت سوائے پانی کے گھر میں کچھ موجود نہیں تھا یعنی کیسے اروج سے زوال کی طرف آئے گردشی اسمان نے ارش سے فرش پر کیسے ان کو لا بٹھایا یعنی یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گل کی طرح زینت ہوا کرتے تھے چمن کی گل کی طرح زینت ہوا کرتے تھے چمن کی پھر یوں ہوا کہ پامال زمانہ بھی رہے عزیز طلبہ و طالبات اب ہم آج آتے ہیں فاقہ میں روزہ کے مشکی سوالات کے طرف سوال نمبر ایک ہے مرزا سلیم والدہ کی باتوں سے کیوں ازردہ تھے تو آپ جواب لکھیں گے آپ کی بک میں پہلے صفحے پر ہی پہلے پیراگراف میں ہی یہ جواب موجود ہے مرزا سلیم جو کہ بہادر شاہ زفر کے بھائی تھے ان کی عادت تھی کہ رمضان کے مہینے میں شام کو موسیقی اور راگنی سے دل بہلایا کرتے تھے ایک دن والدہ نے زنان ہانا عورتیں جہاں پہ ہوتی تھی میں بلا کر کہا کہ شام کے وقت میں تلاوت قرآن پاک کرتی ہوں اور اس وقت گانا بجانا مجھے ناپسند ہے آئندہ کے لیے اسے بند کر دو اس لیے مرزا سلیم اداس تھے آپ کے اس لیبس میں یہ آپ کی ٹیکس بک میں لفظ استعمال کیا گیا ہے مقدر مقدر کا معنی ناراض کے ہیں ادھر ہم نے اس کو آسان کر کے اداس یا ناراض کی کے معنیوں میں لکھ دیا ہے تو آپ یہ لکھیں گے اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ آپ اس بات کو ضرور ڈسکس کریں گے موسیقی اور راگنی ادھر والدہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی اور ادھر مغر شہزادے جو تھے وہ موسیقی اور راگنی کی محافل میں ہوا کرتے تھے زنان ہانا میں انہوں نے بلا آکے صرف یہ بات کی تھی کہ باقی کے جو چودہ روزے رہ گئے ہیں ان میں اب تم موسیقی کی محافل کا نکات نہیں کرو گے ٹھیک ہے اس میں سب سے ضروری آپ نے اس بات کو ڈسکس کرنا ہے کیونکہ بورد والے جو کی بک بیجتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں الفاظ دے دیتے ہیں کہ ان الفاظ کا چناؤ جنہوں نے کیا ہوئے ہیں ان کو برابر نمبر دیے جائے یعنی موسیقی اور راگنی کی محفل اور یہ ناراض تھے اور ماں کا قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ تین اس میں اہم نکات ہیں دوسرا سوال ہے مغلیہ دور میں رمضان میں جامعہ مسجد میں کیا سما ہوتا تھا مغلیہ دور میں رمضان کے مہینے میں عجیب چہل پہل اور رونک ہوتی تھی کہیں درس کے ہلکے کہیں واضح نصیحت کی باتیں حفاظ کی تلاوت فقی مسائل پر گفتگو کہیں مراقبہ کا سما ہوتا اور افطار کے وقت سینکرو خان مسجد میں لائے جاتے الغرض مسجد میں ہر طرف رونک اور بہار ہوتی اس میں رونک اور بہار کے لفظ ضرور استعمال کرنے ہیں سینکرو دستر خان ہوتے تھے سینکرو قسم کے کھانے پہنچائے جاتے تھے مسجد میں عمرہ کی طرف سے عمرہ کی بیگمات کی طرف سے اور یہ دلی مسجد کا تذکرہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور فقی مسائل اس میں کافی سارے پوائنٹ ہیں جو لازمی آپ نے ڈسکس کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سوال آ جاتا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد رمضان میں مسجد کی حالت کیا تھی یہ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے یہ جو سوال آپ پڑھ رہے ہیں جب مسجد میں بہت رونک اور چہل پہل ہوا کرتی تھی یہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ سے پہلے کا حال ہے اور یہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کے بعد جو یکسر تبدیل ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد جب دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے لال مسجد دلی کو اسطبل میں تبدیل کر دیا اب اس کو ضرورہ آپ نے لکھنا ہے اسطبل کس کو کہتے ہیں گھوڑے باندنے کی جگہ ٹھیک ہے جہاں سپاہی روٹیاں پکاتے اور دانے دلتے نظر آتے اگرچے ایک بات عزیز طلبہ و طالبہ یاد رکھیں گے یہ لفظ ہمیشہ لکھا گرچہ جاتا ہے لیکن اس کو ہمیشہ پڑھنا اگرچے ہے ٹھیک ہے جس طرح فارسی میں آنچہ لفظ لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو پڑھتے کیا ہے آنچے ٹھیک ہے میں مسجد کا قبضہ مسلمانوں کو دے دیا گیا لیکن اب رمضان میں چند غریب مسلمان نظر آتے تھے جن کے لباس پر پیون لگے ہوتے اور چار قرآن شریف کا دور کرتے افطاری کے وقت چند خجوریں اور ڈال بانٹی جاتی تھی الغرض ہر طرف بے رون کی تھی اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نوبت کیا آگئی ہے کہ چند خجوریں تقسیم کی جاتی تھی جبکہ اٹھار سو ستاون سے پہلے جب مغل بادشاوں کی حکومت تھی حکمرانی تھی تو سینکرو قسم کے دسترحان لگائے جاتے تھے عمرہ کی بے گمات افطاری کا انتظام کیا کیا کرتی تھی سہری کا انتظام کیا کرتی تھی جبکہ اٹھار سو ستاون کے بعد جو ماجرہ ہے وہ یکسر تبدیل ہو گیا اب چند حفاظ ادھر بیٹھتے ہیں وہ بھی میلے کچیلے کپڑوں میں اس سے پہلے بادشاہ سلامت خود بھی مسجد میں جایا کرتے تھے مرزا شہزور سلیم بہادر کے بانجے تھے یہ سوال ہے سوال نمبر چار مرزا شہزور کون تھے مرزا شہزور سلیم بہادر کے بانجے تھے اب آپ کو یہاں سے ابجیکٹیو بھی پوچھا جا سکتا ہے ابجیکٹیو میں بھی پوچھا جا سکتا ہے بانجے تھے بدیجے تھے کیا تھے ادھر سے آپ نے ابجیکٹیو کو بھی کلیئر کر لینا ہے مرزا شہزور سلیم بہادر کے بانجے تھے انہیں مرزا سلیم سے بہت الفت تھی بہت پیار تھا اس لیے ان کے ساتھ بے تکلف آیا جایا کرتے تھے اور یہ جو ہم نے سبق پڑا ہے یہ بھی بازوبانے جو قصہ بیان ہوا ہے وہ مرزا شہزور ہی نے قصے کو بیان کیا ہے سوال نمبر پانچ ہے میواتیوں نے مرزا شہزور یہ میواتی کسان جنہوں نے ان کی ہلپ کی تھی کہہ کہ ہاندان کے ساتھ کیسا سلوپ کیا جواب میواتیوں نے مرزا شہزور کے ہاندان کو کچھ دن تک گاؤں کے چوپال میں مہمان بنا کر رکھا جھوپڑی میں مہمان بنا کر رکھا ان کی جو بیٹک تھی اس میں ان کو رکھا جو ان کا سب سے اچھا کمرہ تھا اس میں ان کو رکھا گیا بعد میں انہیں ایک چھپڑ ایک جھوپڑی میں بھیج دیا گیا جب آپ نے پڑھا ہے سبق میں کہ جب ان کی برات آتی ہے کہا اور یہ بھی کہا کہ مرد آدمی ہو یا تم مرد ہو کچھ کام کرو کچھ کام کاج کرو گے تو ہم تمہیں اس کے سلے میں کچھ عجرت دیں گے جس سے تم گزران کرو اپنی زندگی کا کوئی محنت مزدوری کرو ان کو بنا دیا گیا کھیتوں کا محافظ بنا دیا کبھی کبھا صدقہ حرات بھی دے دیا جاتا عزیز طلبہ و طالبہ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ جو گل کی طرح زینت ہوا کرتے تھے چمن کی پھر یوں ہوا کہ پامال زمانات بھی رہیں پھر عزیز طلبہ و طالبہ آپ نے سبق کے آخر میں دیکھا ہوگا کہ کچھ سوالات رموز و کاف سے ہیں ٹھیک ہے کوسین جس کو انگلیش میں ان کا استعمال بھی لکھنا ہوگا پھر آپ نے اس کی مثالیں بھی دے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے عزیز طلبہ و طالبہ کوسین کوس کی جمعہ ہے جس کے معینی کمان کے ہیں یہ علامت دورانے تحریر ایسی جگہ استعمال کی جاتی ہے جہاں کسی بات کی وضاحت یا تشریح کرنا ہو لیکن وہ وضاحت یا تشریح اصل جملے کا حصہ نہ ہو علامت کون سی ہے یہ سامنے ہیں آپ کے بریکٹ جس کو کہا جاتا ہے استعمال اس کا کیا ہے جملے محترزہ کو کوسین میں لکھا جاتا ہے اب دیکھیں جملے محترزہ کس کو کہتے ہیں جس کو آپ عام عبارت سے علاق کر کے لکھیں ٹھیک ہے اس کو جملے محترزہ کہیں گے یعنی اس کا اصل عبارت کے ساتھ تعلق نہ ہو لیکن اصل عبارت کی وضاحت کر دے ٹھیک ہے جیسے یہ ہے مثال ہے اس کی ڈاکٹر جعوید عدالت آلیہ کے جج رہ چکی ہیں عبارت میں اس چیز کا کوئی اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے کہا جو بچہ نہیں جانتا کہ ڈاکٹر جعوید ہے کیا ہیں تو بریکٹ میں میں نے اس کو لکھ دیا کہ جو علامہ جو علامہ اقبال کے فرزند ہیں یعنی جو علامہ اقبال کے بیٹے ہیں اب کم از کم بچے علامہ اقبال کو تو جانتے ہی ہوں گے اگر وہ جوید اقبال کو نہیں جانتے تو علامہ اقبال کو تو وہ جانتے ہیں لکھ دیا میں نے کہ وہ فرزند تھے ٹھیک ہے عزیز طلبہ و طالبات پھر ہم لوگ کئی شیر لکھتے ہیں کوئی بھی شیر لکھتے ہیں اور اس کے آخر میں ہم شاعر کا نام لکھ دیتے ہیں وہ بھی مرتضہ کی مثال ہو سکتی ہے پھر عزیز طلبہ و طالبات آپ کے بھی ٹی وی چینل دیکھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ٹون کی آواز آ جاتی ہے وہ ٹون کے دوران جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں غالم گلوچ وہ بھی بعض اوقات محترزہ میں شمار کیا جاتا ہے ان کو جمہوریت اب آپ دیکھیں اردو کے لفظ کی وضاحت کے لیے بیٹ میں انگلیش کا لفظ لکھ دینا یہ بھی محترزہ ہی کی مثال ہے میں نے لکھے جمہوریت کئی بچی ہوں گے انہیں جمہوریت کی سمجھ نہیں آئے کی میں نے وضاحت کے لیے انگلیش کا سہارا لیا اور بریکٹ میں لکھ دیا ڈیموکریسی اب اس کا اصل سے تعلق تو کوئی بھی نہیں ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے مطابقت کے لیے ہاں سے جملہ بالکل صحیح ہے جملہ بندی بالکل ٹھیک ہے کتے ہی طور پر ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے سمجھانے کے لیے ضرورت پڑی ہے کہ میں ادھر کیا لکھوں ڈیموکریسی کہ بچے جمہوریت نہیں سمجھتے جس طرح ہم آپ کو بتا دیتے ہیں پچیس پچیس نہیں سمجھتے پھر ہم کہتے ہیں ٹوانٹی فائیف آپ سمجھ جاتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے خط کی علامت ڈیش اچھے یہ آپ انگلیش میں ساتھ لکھیں گے اس کے پوائنٹ فائف نمبر ہوتے ہیں آپ انگلیش میں ساتھ لکھیں گے یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ کے اردو کا لیکچر ہے بیچ میں انگلیش کی در سے آگئی یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے نہیں لکھیں گے تو پوائنٹ فائف ختم نمبر ٹھیک ہے پھر آپ کا یہ سوال ٹو پوائنٹ فائف کا رہ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات ایک علامت ہے خط ڈیش کوسین کی طرح خط کی علامت بھی جملہ محترزہ کے پہلے اور آخر میں لگائی جاتی ہے علامت کیا ہے یہ ڈیش ٹھیک ہے جہاں پہ چیز کی وضاحت نہ کی جائے میری رائے میں اگرچہ میں ماہر تعلیم تو نہیں ہوں ہمارے نظام تعلیم میں بہت سی خامیہ ہیں سارا مقاب اچھا یہ ہم نے استعمال کر لی ٹھیک ہے جیسے آپ کو مضمون میں آئیں گے ٹھیک ہے اس نے آؤٹلینگس دی ہوگی ان کے درمیان میں بھی حد کی علامت موجود ہوگی ٹھیک ہے ان جملوں کی وضاحت آپ نے خود کرنا ہوگی پھر اس کے آگے کیا ہے سارا مکان ڈیش دیواریں بجلی کا سامان فرنیچر اور پردے ڈیش سب جل کر راکھ ہوگے آپ کو سمجھ آ جائے گی جملے پر فوکس کیا گیا دباؤ ڈالا گیا تو ایسی مثالیں ہوں گی عزیز طلبہ و طالبات آپ کو اس پورے سبق میں فاقہ میں روزہ جو دلی ہاندان کا جو فاقہ میں روزہ جو سبق تھا جو ہمارے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کی ایک قسم کی آپ بیٹی بیٹھی ٹھیک ہے اس میں آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو یا آپ کو سوال جوابوں میں سمجھ میں کچھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ اپنے متعلقہ ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم